محرم کا تیوہار اس دن نوی کے نواز سے حجرت امام حسین کو اور ان کے بیٹے گھر والے اور ان کے ساتھیوں کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تھا محرم کا یہ دن سب سے اہم مانا جاتا ہے اس دن حجرت امام حسین کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے اسلامی مانتاؤں کے مطابق ایران میں یجید نام کا ایک جالیم بادشاہ کا ساسن تھا جس کا اللہ پر کوئی بھی وشواش نہیں تھا اور وہ اسلام کے قانون کو بدلنا چاہتا تھا اس لیے یاجید حجرت امام حسین کو اپنے کھیمے میں شامل کرنا چاہتا تھا حسین کو یہ منجور نہیں تھا اور انہوں نے یجید کے ویرود جنگ کا اعلان کر دیا کربلا کی جنگ چانتے ہیں کربلا کی جنگ کے بارے میں کربلا ایراک کی رازدھانی بغداد سے سو کلومیٹر دور اترپور میں ایک چھوٹا سا قصفہ ہے دس اکٹوبر چھے سو اسی اسوی جس کو مسلم میں کہایا تھا دس محرم ایک سٹھ ہجری کو کربلا کی جنگ سماپ ہوئی اس میں حسین کی طرف سے صرف بہتر اور دوسری طرف یعنی یجید کے چالیس اجار کی سینہ تھی حضرت حسین کی فوج کے کمانڈر ابباس اببے علی تھے ادھر یجیدی فوج کی کمان عمر اببے سہد کے ہاتھوں میں تھی یجیدی اپنے سینڈبل کے دم پر حجرت امام حسین اور ان کے کافلے پر جنگ کر رہا تھا جس میں مہلائیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے یجید نے ان سب کے لیے سات محرم سے پانی بھی بند کر رکھا تھا سب ہی بہتر لوگ پیاسے لڑ رہے تھے ڈوے محرم کی رات حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یجید کی سینہ بڑی ہے اور اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک ہتھیار ہے ایسے میں بچنا مشکل ہے میں تمہیں یہاں سے چلے جانے کی اجازت دیتا ہوں مجھے کوئی اپتی نہیں ہے لیکن کوئی حسین کو چھوڑ کر نہیں گیا سب ہی ساتھیوں نے کہا کہ آج اگر آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو کل آپ کے نانا کو کیا مو دکھاؤں گا مجھ سے سوال پوچھا جائے گی تم لوگ میرے حسین کو اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے محرم کی دسویں تاریخ کو یجید کی سینہ نے حسین کے کافلے پر حملہ کر دیا تھا دس محرم کی صوبہ حسین نے نواز پڑھائی تب ہی یجید کی سینہ نے تیرو کی بارش کر دی سب ہی ساتھی حسین کو گھیر کر کھڑ ہو گئے اور وہ نواز پوری کرتے رہے اس کے بعد شام ہوتے ہوتے حسین ان کا پورا کافلہ شہید ہو گیا سعید ہونے والوں میں ان کے چھ مہینے کے بیٹے حجرت علی ازگر بھی شامل تھے امام اور ان کی شہادت کے بعد صرف ان کے ایک پتر حجرت امام جنیلو دین بچے ہوئے تھے جو کی بیماری کے قارن ید میں بھاگ نہ لے سکے کیا محرم کا مہت تو اس سے مکیا سیکھ ملتی اس کے بارے میں جانے اس گھٹنا کے بعد اسلام دھرم کے لوگوں نے اسلامی کیلنڈر کا نیا سال منانا چھوڑ دیا بعد میں محرم کا مہینہ گم اور دکھ کے مہینے میں بدل گیا یہ گھٹنا دراصل ستھ کے لیے جان نوچھاور کر دینے کے مثال ہے محرم ماتم منانے اور دھرم کی رچھا کرنے والے حضرت امام حسین کی شہادت کو یاد کرنے کا دن ہے حسین کا مقصد خود کو مٹا کر بھی اسلام اور انسانیت کو جندہ رکھنا تھا یہ دھرمی ید اتحاس کے پنوں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا محرم کوئی تیوہار نہیں ہے بلکہ وہ دن ہے جو جب ادھرم پر دھرم کی جیت کا پتیق مانا گیا ہے محرم خشیوں کا تیوہار نہیں بلکہ ماتم اور آنسو بہانے کا مہینہ ہے حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے سڑکوں پر جلوس نکالا جاتا ہے اور ماتم منایا جاتا ہے محرم کی نو اور دس تاریخ کو مسلمان روجے رکھتے ہیں اور مسجد گھروں میں عبادت کی جاتی ہے وہیں سنی سمدائے کی لوگ محرم کے مہینے میں دس دن تک روجے رکھتے ہیں مجرک کہتے ہیں کہ اسے یاد کر کے وہ بھی ہمیں حضرت محبت کا طریقہ اپنانا چاہیے جبکہ آج عام جن کو دین کی جانکاری نا کے برابر ہے اللہ کے رسول والے طریقوں سے لوگ واقف ہی نہیں ہیں یہ ریپورٹ ہمارے صحیحوں کی سرفراز احمد کی ہے مجھے دیجے اجازت نمشکار